اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو گلوبل کیو دوستو فرانسیسی رنر ماہیڈن مخیصی بنیابت 2014 کی یورپی چیمپینشپ میں انتہائی تیزی سے اقتطامی لائن کے جانب بھاگے جا رہے تھے اینڈن لائن کے قریب پہنچ کر انہوں نے فرتی جذبات سے اپنے شرٹ اتار کر جشن منانا شروع کر دیا لیکن اگلے ہی لمحے جو ہوا وہ ان کے لیے کسی بڑے دچکے سے کامنا تھا تین ہزار سپیپل چیز کے مقابلے میں شرٹ اتارنے پر انہیں مقابلے سے نا اہل قرار دیتے ہوئے فتح چھین لی گئی جس پر انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس حرکت پر مجھے نا اہل قرار دے دیا جائے گا دوستو ہر کھیل میں ہی شرٹ اتاری جا سکتی ہے لیکن ایٹلیٹکس میں ایسا نہیں کیا جا سکتا یہاں ہم دنیا کے مختلف کھیلوں میں ایسے ہی چند عجیبوں ہی قوانین کا تذکرہ کر رہے ہیں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو دوستو گولف میں اگر آپ اپنے سکور کارڈ پر دست خط نہیں کرتے تو آپ کو نا اہل قرار دے دیا جاتا ہے سگنیچر کرنا اس بات کی زمانت ہے کہ آپ سکور کارڈ سے متفق ہیں لہٰذا اگر آپ سگنیچر نہیں کرتے تو وہ اوفیشیل کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور کھلاری کو نا اہل قرار دے دیا جائے گا دوستو ٹینیس کے میچ میں اگر آپ پوائنٹ کا آغاز کیپ پہن کر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اقتطام بھی اسی طرح کیپ پہن کر کرنا ہوگا اگر اسے پوائنٹ کے درمیان اتار دیا جائے تو پھر اس پوائنٹ کو دوبارہ کھیلا جاتا ہے برطانویر ٹینیس ٹار اینڈی میرے دو ہزار بارہ کے یو ایس اوپن کے میچ کے دوران اس قانون کی زد میں آ چکے ہیں دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک کھلاری کرکٹ میچ کے دوران آؤٹ ہو جائے تو تین منٹ کے اندر دوسرا بیٹس مین میدان میں نہ اترے تو انہیں ٹائم آؤٹ کرا دیا جاتا ہے تاہم سخت کرکٹ قوانین کے سواپ اس طرح کا کوئی واقعہ آج تک علم میں نہیں آیا اور کسی انٹرنیشنل میچ میں ایسا نہیں ہوا دوستو شو جمپنگ مقابلے میں شرکت کرنے والے گھوڑوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ٹانگوں پر کٹ کا نشان نہ ہو کیونکہ چند لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے اونچی چھلانگ لگانے کے لیے حوصلہ فسائی ہوتی ہے دوستو علمپک وارٹر پولو میں کروچ چہریاں میں پکڑنا مارنا سختی سے منع ہے جبکہ حریف کلاری کے چہرے پر پانے بھی نہیں مارا جا سکتا فارمولا ای ریس ریس کے دوران جس ڈرائیور کا ٹویٹر پر سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہوتا ہے اسے اپنی گاڑی کی الیکٹرک موٹر کے لیے ایک اضافی پاور فرام کی جاتی ہے دوستو تیر اندازی کے دوران ہر تیر پر تیر انداز کے نام کے ابتدائی حروف یا پورا نام لکھا ہونا چاہیے جبکہ ایک تیر چلانے کے لیے چالیس سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے بیچ والی بال ہر ٹیم کو مختلف رنگ کا لباس پہننا ضروری ہوتا ہے اگر دونوں ٹیمیں ایک جیسا لباس پہن کر میدان میں آ جائیں تو ایک سکہ اچھال کر ٹاست کیا جاتا ہے جس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کس ٹیم کو جا کر کپڑے تبدیل کرنے ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ